لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی پدروں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس عبادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی دغرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست دکھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست دکھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دی تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑی ہیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جم ختم ہوئی تو شکست دکھردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلائیا اس کو پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہ نہیں کہتا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کیوں اور اس نے امنا تعریف کر رہا ہے میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری خطہ پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر رہا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میروں پر احسان کی ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنے کا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے اس نغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ بوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا مندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری بیو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کرتا ہے اپنے طویلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجو کی کا ہوئی چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ کے طریقے ہیں ان کے یہ بیعت منے جاتے ہیں وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں جب کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا افریقہ جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہے ہیں کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی ہے تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جوڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا